کالکہ ویدھان سبا سیٹ پردیش کے پہلے چھوڑ پر بسا ایک علاقہ ہیماچل پردیش سے سٹا ہوا ہے کالکہ ان دنوں سیاسی طور پر سرکھیوں میں ہے یہاں سے کانگریس کے ویدھائک رہے پردیپ چودری کی ویدھان سبا سدس ستارد کر دی گئی ہے سیٹ کھالی ہو گئی ہے اپ چناو ہونے کی سنبھاونا ہے چناو آیوک کی سوچی میں اس سیٹ کا سیریل نمبر ایک ہے بھارتی جنتہ پارپی سے یہاں لطیقہ شرما مجبوط دعویدار ہیں لیکن پورو کیبینٹ منطری پروفیسر رام بلاس شرما کے علاوہ سورگیہ شوشما سوراج کی بیٹی کا نام بھی چرچہ میں ہے لیکن کانگریس کے لحاظ سے یہاں پر ایک بڑا نام سامنے آ رہا ہے یہ نام ہے پورو مکہ منطری چودری بھجنلال کے بڑے بیٹے چندر مہن بشنوئی کا چندر مہن یہاں سے 1933 میں سے لے کر 2005 تک چار بار ویدھائک رہ چکے ہیں کالکہ ہلکے کے لوگوں کی جبان پر بھی چندر مہن کا نام آج بھی آ جاتا ہے کالکہ کے چناوی سروے میں بہت سے لوگوں نے ان کے کاریکال کی تاریخ کی کالکہ کی سیاسی پچھ پر چار بار جیت درج کرنے والے چندر مہن کو سال 2008 میں فیجہ پرکرن نے ایسا کلین بولڈ کیا کہ وہ راج نیتک پچھ پر دوبارہ کبھی سفل نہیں ہوئے جانتے ہیں چندر مہن اور کالکہ کی سیاسی کہانی کالکہ سیٹ پر 1967 سے لے کر 2019 تک 13 سموان نے جبکہ ایک اپچناو ہوا ہے یہاں سے آٹھ بار کاؤنگریس اور تین بار لوگ دل کو جیت ملی ہے دو بار اجاد امید وارویدھان سبا میں پہنچے ہیں تو ایک بار کمل کھلا ہے چندر مہن بشنوئی سب سے ادھیک چار بار کالکہ سے ویدھائک نرواچیت ہوئے ہیں ان کی سیاسی کہانی بڑی روچک ہے وے ہریانہ کے اپ مکہ منتری بھی رہ چکے ہیں 13 ستمبر 1965 کو جن میں چندر مہن بشنوئی نے راج نیتی کا ککہرہ اپنے پتا پورو مکہ منتری سورگیہ چودری بھجنلال سے سیکھا وے سکریہ سیاست میں 28 سال کی عمر میں آئے سال 1993 میں کالکہ سے کانگریس کے ویدھائک پرش بھان کا نیدھن ہو گیا ایسے میں کالکہ سیٹ پر اکچناو ہوا اس سمیں ہریانہ میں کانگریس کی سرکار تھی بھجنلال مکہ منتری تھے انہیں ہریانہ کی سیاست میں پی اچ ڈی کہا جاتا ہے کالکہ اکچناو کے دنگل میں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے چندر مہن کو سکریہ سیاست میں لانچ کر دیا چندر مہن نے قریب 82,918 ووٹ حاصل کرتے ہوئے اجاد امیدوار پردیپ کمار کو 61,790 ووٹوں کے انتر سے ہرایا اس کے بعد تو چندر مہن نے کالکہ کو ہی اپنی سیاسی کرم بھومی بنا لیا سال 1996 میں کے چناو میں چندر مہن نے بھاجپا کے شاملال کو 20,639 ووٹوں کے انتر سے پراجت کر دیا کالکہ میں ہی انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا سال 2000 کے ویدھان سبا چناو میں چندر مہن نے بھارتی جنتہ پارٹی کے شاملال کو دوسری بار 46,738 ووٹوں کے انتر سے ہراتے ہوئے جیت کی ہیٹریک لگائی سال 2005 کے ویدھان سبا چناو میں چندر مہن بشنوئی نے انیلو کے پردیپ چودھری کو 37,290 ووٹوں سے ہرا کر ویدھان سبا میں پہنچنے کا افسر پرابت کیا سال 2005 کے ویدھان سبا چناو میں کانگریس نے 67 سیٹوں پر جیت درج کی تھی کانگریس ہائی کمان نے اے پرتیاشیت نرنے لیتے ہوئے بھجنلال کی بجائے بھوپیندر سنگھ ہڈا کو مکہ منتری بنا دیا بھجنلال کی نراجگی دور کرنے کے مقصد سے ہی ان کے بڑے بیٹے چندر مہن بشنوئی کو ہڈا سرکار میں مکہ منتری بنایا گیا اس کے کچھ برسوں کے بھیتر ہی بھجنلال کے پریوار میں دو بڑے موڑ آئے کانگریس سے لگاتار ناراج چل رہے بھجنلال اور ان کے چھوٹے بیٹے کلدیب بشنوئی نے کانگریس کو الویدہ کہہ دیا دو دسمبر 2007 کو ہریانہ جنہیت کانگریس کا گٹھن کر لیا چندر مہن کانگریس میں ہی بنے رہے کالکہ سے لگاتار چار بار ویدھائک رہے اور سیاست میں چمک رہے اس چاند کو ایک گلتی نے ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا 2008 میں انورادہ بالی کے ساتھ پریم پرسنگ سارو جنک ہوا انورادہ بالی ہریانہ کی مہا دی وقتہ رہ چکی ہیں چندر مہن چاند محمد بن گئے اور انورادہ بالی فیجہ دونوں نے اسلام دھرم قبولہ اور نکاح کر لیا مجبوریوں میں ہوا یہ نکاح عدق سمیں تک نہیں چلا چاند محمد کچھ سمیں بعد فیجہ سے الگ ہو گئے پھر سے چندر مہن بن گئے پر اس ایک پرکرن نے ان کا راجنیتی کریئر داؤں پر لگا دیا 2009 کا ویدھان سبا چناو ہی چندر مہن نے نہیں لڑا یا ان کا اپنا سویم کا فینسلہ تھا 2014 میں چندر مہن بشنوئی نے ہریانہ جنہیت کانگریس کی ٹکٹ پر نلوا سے چناو لڑا ہار گئے اس کے بعد سہی سکریہ سیاست میں کبھی سفل نہیں ہوئے گاہے بگاہے ویکالکہ آتے رہتے ہیں کالکہ سے ان کا گہرہ ناتا رہا ہے بے شک پچھلے قریب ساڑھے گیارہ سال سے ویکالکہ کی سکریہ سیاست سے دور ہیں لیکن آج بھی کالکہ کی جنتہ کی جبان پر ان کا نام آ جاتا ہے لوگ ان کی اور سے کیے گئے وکاسکاریوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں ابھی اپ چناو کا شنکناد ہونا ہے اور کئی طرح کے وکلپ بھی ابھی پردیب چودری کے پاس بچے ہوئے ہیں وے اچ عدالت کی شرن بھی لے سکتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ ابھی سے چناوی سرگرمی کا ماحول بنا ہوا ہے ایسے میں کانگریس کی طرف سے چندرمون بشنوئی کا نام بار بار اچھل رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کلدیب بشنوئی تو انہیں ایک مجبوط دعویدار مانتے ہیں اور کالکہ کے اپ چناو کو لے کر ان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے خیر یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا ایک بار پھر سے سیاست کا یہ ٹوٹا ہوا تارہ پھر سے چمکتا ہوا ستارہ بن پاتا ہے یا نہیں موسیقی